ایسی آپ سب سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ویلوگ صبح صبح اور صبح کا ناشتہ بن رہا تھا تو اس کے بعد پھر کپڑے دو لیے اور کڑک دھوپ تھی اور چھت پہ یہ فلیگ لگا ہوا تھا تو چودہ اگست آ رہی ہے تو پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ گھر پہ جھنڈا بھی لگانا تھا جھنڈیاں بھی لگانی ہے لائٹنگ بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ جشنِ ازادی جو ہے وہ خوب منانی ہے اپنی اور سب کو جشنِ ازادی مبارک اور اس کے بعد پھر نیچے آکے دوپہر کا کھانا بنا لیا اس میں یہ تھا کہ میں نے کیمہ بنایا تھا کیمہ بھون لیا تھا اور یہ جو کیمہ ہے اسے کہ اس میں پیاز اور ادرک لستن کا پیسٹ اور اس میں کیمہ شیمہ ڈال کے نمک مرچی ستا رکھو جڑال کے تو رکھ دیا تو پھر آہستہ ستہ جب پکتا گیا ساتھ ساتھ بھونتے گئے تو یہ بڑا اچھا کیمہ بن گیا لائٹ لائٹ سائز میں ہری مرچی بھی اوپر سے ڈال دی گرم مسالہ ڈال دیا سابت تو یہ بڑا اچھا بنتا ہے روٹی اسی وقت نہیں بنائیں کیونکہ میں نے کہا بچے آئیں گے تو اس وقت تازی بنا کے دوں گی اور تازی روٹی کے ساتھ اپنا ہی مزہ ہے تو یہ ہو گیا تیار اس کے بعد یہ تھا کہ ساتھ تھوڑی کھیر بنانی تھی تو کھیر کے لیے بھی ہم نے جو ساتھ ہی دیکھ چاہ چڑھا دیا کہ بھئی کھیر بھی پکتی رہے تو کھیر کا یہ فائدہ ہے کہ بچے آج کل دودھ نہیں پیتے تو دودھ کی طرف ان کی توجہ اتنی نہیں ہوتی دہی کی طرف بھی نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ جب کھیر کھا لیتی ہیں تو کسی نہ کسی طریقے دودھ پیڑ کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے میں بچوں کو بنا کے دیتی رہتی ہوں تاکہ بچے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا جو ہے نا وہ مطلب پورا ہوتا رہے نا کیلشیم کے لیے اور بیسے بچوں کو تو ضرورت ہوتی ہے تو زبردستی پھلا دیا دودھ یا دہی کھلا دیا خیر یہ بھی پک پک کے پک پک کے پک گئی تو اس کو پھر میں نے ڈالا کہ یہ مٹی کے جو بٹن کورے ہوتے ہیں ان میں ڈال کے کھیر کو کھائیں تو کھیر کا ڈبل ٹیسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ مرتی کے بٹنوں میں جو کھانا بنتا ہے یا اس میں جو ساب کیا جاتا ہے اور واقعی میں یہ بڑی مزیکی بنی اور برطن جب اس میں گئے تو کیا ہی ٹیسٹ تھا پھر شام ہو گئی پھر شات سے کپڑے اتارنے تھے پھر ہم شات پہ گئے اور پھر یہ اپنا جھنڈا سے میں نے دیکھا اتنا پیارا پاکستان میری پہچان پاکستان تو میرا سونا پاکستان تو یہی تھا کہ میں اس کو بار بار دیکھ رہی تھی اپنے جھنڈے کو اور اس کی ویڈیو بنا رہی تھی پھر میں دوسرے دن چھت پہ تو نہیں جاتی پر کبھی ایک بار جب جاتی ہوں تو یہ آسمان پہ اتنا اچھا ویو تھا اتنا اس کو بھی میں نے کیپچر کر لیا دیکھیں کتنا پیارا کتنی یہ بھی نعمتیں ہیں کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جکے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آسمان پہ دور آگا اب دوسری سائیڈ سے بھی دکھاؤں گی اس سائیڈ پہ ویو اور تھا یہاں پہ بھی بادل جو ہے تو بارشیوں کے امکان ہیں کہ بارشیں دوبارہ ہوں گی تو اس کے بعد پھر کپڑی شپڑے اتار کے تو نیچے آئے تو نیچے آکے بھوک لگ گی تو پھر کھانا شاہنا کھایا تو ٹھیک ہے یہ فروٹ وغیرہ تھا اچھا چلیں پھر نیکسٹ ویگ ویلوگ میں ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ سبکرائب اور لائک ضرور کریے گا